اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت سانے پہنچ سکے بہت افسوس کی خبر ہے افسوسناک خبر ہے کہ محسن پاکستان یقیناً وکٹر عبدالقضیل خان صاحب کے ہمارے اوپر بھنکہ پاکستان پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جب بھی کوئی دشمن ہماری طرف میلی ہاں کر کے دیکھے گا تو اسے یاد آئے گا کہ یہ وہی ملک پاکستان ہیں جس میں ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب رہا کرتے تھے باکستان آپ کی عظمت کو سلام آپ نے ہم پر بہت بڑے احسان کیے لیکن ہماری بد کی سمدھی ہمارے حکمرانوں کی بد کی سمدھی جنہوں نے ان احسانات کے بدلے میں آپ کے لئے کچھ نہیں کیا میں العلان یہ بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب نے فاقے بھی برداشت کی ہیں ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب نے بہت تنگ دستی میں اپنی زندگی گزاری ہے یہ سب کو پتا ہے ہمارے بڑے بڑے ہاؤسس میں رہنے والے حکمرانوں کو بھی پتا ہے اور ہم عام لوگوں کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب نے کس طرح زندگی گزاری ہے جب ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب علیل تھے تو بڑے بڑے سیاستدان ان کے ساتھ ان کی عیادت کیلئے ہاؤسپیٹل میں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے ایک ایسی بات شیئر کی کہ جب بھی کوئی مسلمان پاکستانی بالخصوص اس بات کو سنے گا تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا اور فخر سے سر بلاند ہو جائے گا ڈاکٹر عبدالقضیل صاحب نے حکمرانوں سے یہ بات العلان کہہ دی کہ کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف مہلی یہاں کر کے دیکھے تو اس کو اینٹ کے جواب میں اسے پتھر کا جواب دینا ہے آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے درنا نہیں اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں مجھے کوئی دکھ نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں میں جا رہا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے اور پاکستانی عوام کا حق مند ہے کہ اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقضیل خان صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں جتنے ہم پر ان کے احسان ہیں ان کے احسانات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے اللہ گرین ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے قبر کو جنت بے باگوں میں سے باگ بڑھائیں اللہ حافظ